موسیقی 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 اسی طرح انہوں نے چرچ کو مشمار کر دی اور اب دوزہ اکیس کی در بات کرتے ہیں تو دوزہ اکیس میں بھی انہوں نے دو چرچز کو مشمار کر دیا ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوزہ آٹھ سے لیکن اب تک پھر بس بارڈی کی حکومت آئی نولی کی حکومت آئی پی ٹی آئی کی آئی اور اب پھر نولی کی حکومت آئی اسلام آباد کے اندر جو یہ کچھی آبادی جو ہے یہاں پر جو کرسچن لوگ رہ رہے ہیں نہ تو ان کے پاس گیس نہ پانی نہ بجلی اور صرف اور صرف ان کو ایک ہی آس ہے کہ یہ ایک چھت ڈال کر وہاں پر رہ رہے ہیں یعنی کہ قرائے سے بچے ہوئے ہیں لیکن یہ پانی کیسے استعمال کر رہے ہیں ہم نے جب پوچھا وہاں لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ ہم پانی جو ہے یہاں پہ تین ٹیور لگے میں جن کے پائپوں سے جب لیک ہوتا ہے پانی وہاں پر اس پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں اور تقریباً اسی طرح ہی ہمارا سلسل چل رہا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوزارہ آٹھ سے لے کر اب تک پیپس پارٹی نو لیک اور پی ٹی ای کی گورنمنٹ آئی اور اب پھر نو لیک کی ہے اور کسی لوگوں نے حکومتی عددرانوں نے منورٹی کے لوگوں نے ان بستیوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کو کسی نہ کسی لیکے سے اگر مالکانہ حقوق نہیں دے سکتے تو ان کو کسی اور جگہ پر شفٹ کر دیا جائے بے شک یہ وہاں پر اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں اچھا کچھی عبادیوں جو ہوتی ہیں وہ کچھی عبادیوں اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ نے ویرانے میں جا کے چلے گئے کسی بھی شہ سے دور اور وہاں پر جا کے لوگوں نے اس ویرانی جگہ کو عباد کرنا شروع کر دیا اگر کچھی عبادیوں کی بات کرتے ہیں تو قانونی طور پر جن عبادیوں میں عباد گہیں جب بن جاتی ہیں جس میں چرچز مسجدیں مندر گردوارے تو میرا خیال ہے ان عبادیوں کو مسمار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر عباد گہیں بن جاتی ہیں اور ان عباد گہوں میں لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ہی یہ جو اکرم کلونی اور رمشہ کلونی ہیں اس میں بھی پینتیس چرچ ہیں پینتیس چرچ کا مطلب ہے کہ یہاں پر تیس سے پینتیس پادری بھی آتے ہوں گے فادرز بھی آتے ہوں گے جو آکے یہاں پر لوگوں کو جو ہے عباد کرواتے ہوں گے تو کیا یہ لوگ یا یہاں پر عباد کروانے والے جو پادری ہیں جو فادرز بان ہیں کیا انہوں نے ابھی تک ان کے ساتھ مل کر آواز نہیں اٹھائی اسلام آب کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاکستان کا کپیٹل شہر ہے یہاں پر وفاق کے لوگ جو یہاں پر رہتی ہیں قومی سیملی ہے اور ملک کے جو خاص فیصلے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں تو کیا اسلام آباد میں یہ جو ریمشاہ کا لونی اور اکرم گل کا لونی جو ہے یہ اگر بن گئی ہے تو کیا سیڈی اے یا متلقہ جو محکمہ ہے کیا ان کو متبادل جگہ نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کراچی کے اندر جب انہوں نے کراچی کے اندر جب انہوں نے رنگ روڑ بنایا اور وہاں پر جو اردگت کی جو آبادییں تھی ان کا جب بسمار کیا گیا تو سندھ گورنمنٹ نے وہاں سے آبادیوں کو اٹھا کر ایک نیا شہر آباد کر دیا اور ان کو وہ جگہ دے دی حالانکہ جب کراچی کے اندر یہ رنگ روڑ بنا تو یہ نالا تھا کراچی میں وہاں پر ندی نالا کہتے ہیں اور ہم یہاں پر نالا کہتے تھے اور نالے کے ساتھ ساتھ جو کچھی آبادییں تھی ان کو جب بسمار کیا گیا اور ان کو ان کے متبادل ایک نیا شہر آباد کر دیا اور ان کو جگہ بھی دے دی وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اور اگر اسلام آباد کے اندر یہ جو آبادی ہیں جس میں خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی تین سے چار ہزار خاندان تین سے چار ہزار خاندان کا مطلب ہے کہ یہاں پر کم سے کم کوئی چار سے پانچ ہزار ووٹ نکلتا ہوگا اور ووٹ بھی یہ لوگ کاس کر رہے ہیں اچھا حقوق کی بات آتی ہے تو حقوق نہیں دیتے ووٹ کی بات آتی ہے تو وہاں سے ووٹ دے دیتے میں اپنی منورٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جس اسیملی کے اندر بیٹے ہیں سینرڈ کے اندر بیٹے ہیں کیونکہ ادم اعتماد کے ووٹ کے بعد جب یہ حکومت بنی جس میں پپرس پارٹی نو لیک جے یو آئی اور بہت سے جماعتوں نے مل کر اس حکومت کو بنایا اور اس حکومت کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ عوام کو رلی ملے اسلام آباد کے در منورٹی کمیشن بھی بنایا ہے جس کو ہمارے منورٹی کے لوگ ہی دیکھیں منورٹی کمیشن کے اندر جو لوگ بیٹے ہیں وہ جتنی بھی مشریز جگہز ہیں جس میں ہندو کمیونٹی کی کرشن کمیونٹی کی سکھ کمیونٹی جو پراپٹی ہیں ان کی حفاظ کے لیے بیٹے ہیں تو میرا خیال وہ جہاں پر کرشن کمیونٹی کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جگہ کے لیے بھی بات کرنے چاہیے میں اپنی منورٹی کے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایم این ایز اور سینیٹر جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا ایک خدارہ اس جو بزیر قوم کے لوگ کچھی عبادی میں بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھیں ان کے گھروں کو اگر مسمار کرنا ہے تو ان کے متبادل ان کو جگہ دے دیں تاکہ ہی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے کہیں یہ تو نہیں کہ کیا ان کا قصور یہی ہے کہ یہ منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر عبادتیں بھی ہیں عبادگاہیں بھی ہیں 35 چرچ ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر لوگ رہنے والے چرچز بھی جاتے ہیں اور ڈیلی وہ خدا کی بات کر کے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا گھر مل جائے حکومت وفظ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر ان گھروں کو مسمار کرنا ہے تو ان کے متبادل ان کو گھر دے دیجئے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجاز دیجئے خدا حافظ